دلی میں ایک بار پھر سے ایک بڑی چوری کو انجام دیا گیا جہاں پر سنار کی دکان سے ڈیڑھ کروڑ روپے کی گہنے اور ڈھائی لاکھ روپے کیش چور لے کر فرار ہو گئے اس پوری واردات کو جس پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا وہ سن کر شاید آپ بھی حیران ہو سکتے ہیں نمسکار میرے نام ہے آفرین خان اور آپ لوگوں کا سواغت ہے تیز ترار میں یہ پورا ماملہ دلی کے شاہن باگ کیا سری مارکٹ سے سامنے آیا جہاں پر ایک سنار کے دکان پر چوروں نے جس طرح سے ہاتھ ساف کیا اس نے سب ہی کو حیران کر دیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ سنار کے دکان کے سائٹ پر جو دکان تھی پہلے اس کا تالہ توڑا گیا شنیوار صبح کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے پہلے اس کا تالہ توڑا گیا اور پھر سنار کی جو دیوار تھی اسے کٹ کر وہ لوگ اس دکان میں انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں جتنے بھی سسٹیوی کیامراز لگے ہوتے ہیں ان پر ایک بلاک کلر کا سپری چھڑک دیا جاتا ہے اس کے بعد گیس کٹر سے جو تیجوری تھی یعنی جو گہنے رکھے ہوئی تیجوری تھی اسے کٹ دیا جاتا ہے اور اس میں سے ڈیڑھ کروڑ روپے کے گہنے اور ڈھائی لاکھ روپے کیش لے کر یہ چور فرار ہو جاتے ہیں اس پورے ماملے کا ایک سسٹیوی فٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں ایک چور وہاں پر قید ہو گیا ہے آپ ایک بار اس سٹیوی فٹیج پر ایک نظر ڈالیے آپ ایک نظر ڈالیے بتائے یہ جو رہا ہے کہ شکروار کو یہ دکاندار رات کے گیارہ بجے اپنی دکان روزانہ کی طرح بند کر کے اپنے گھر گئے اور جب اگلی صبح وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر ان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی دراصل بتائے یہ جو رہا ہے کہ چور تقریباً تین گھنٹے تک اس سنار کے دکان میں رہے اور اس پوری واردات کو انجام دیا حالانکہ کسی کو بھی اس پورے ماملے کی بھنک تک نہیں لگ پائی حالانکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس دعوی کرتی ہے کہ پولیس اس علاقے میں گشت بھی کرتی ہے حالانکہ اس کے بعد اس طرح کی بڑی چوری کو انجام دینا اپنے آپ میں سوالیاں نشان چھوڑتا ہے دیکھیں اس کے علاوہ بھی اس ماملے کو لے کر کئی جانکاریاں سامنے آئی شنیوار کو جب یہ پورا ماملہ سامنے آئے تو وہ لوگ خود حیران رہ گئے کہ آخر یہ ہوا کیا اور چور اتنے زیادہ شاتر تھے کہ پھر اس سب کو وہ ویسا کا ویسا ہی کر کے لوٹ گئے جیسے انہوں نے انٹر کیا تھا یعنی کہ جو پڑوس کی دکان تھی اس میں واپس تالہ لگا کر وہ وہاں سے چلے گئے اور جو تالہ انہوں نے توڑا تھا وہ بھی وہی پر چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد جب صبح دکاندار نے دکان کھولی اور دیکھا کہ پوری دیوار ٹوٹی ہوئی ہے سائیڈ کی جو گیس کٹر ہے اس سے علماری بھی ان لوگوں نے غائب کر دیا علماری کے اندر موجود سامان کو غائب کر دیا ہے جس کے بعد وہ سبھی وہاں پر حیران نظر آئے حالانکہ شاہین باگ تھانے میں یہ معاملہ جا چکا ہے پولیس اس اس ٹوٹیج کے آدھار پر جو ایک چور نظر آ رہا ہے اس کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیں کہ دلی میں پچیس کروڑ کی چوری کو بھی کچھ اسی پرکار سے انجام دیا گیا تھا دیوار توڑ کر اور ایک بار پھر سے ڈیڑھ کروڑ روپے کے گہنے اور ڈھائی لاکھ روپے نگدی لے کر یہ چور فرار ہو گئے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دلی میں لگتار بڑتی چوریوں کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے اور آپ کسے اس کا ذمہ دار مانتے ہیں آپ کی رائے ہمارے لے بہت زیادہ مہت پورن ہے اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجہ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آج کلے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ لوگ دیکھتے رہیے تیز ترار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل تیز ترار کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا جس سے دلے سے جوئے تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے